اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا how to set multiple targets in finance feature trading and how to get maximum possible profit آپ ایک trade لے لیتے ہیں feature trading میں آپ صرف و صرف کیا کرتے ہیں take profit لگاتے ہیں اور ایک stop loss لگاتے ہیں اور maximum آپ میں سے جو beginner ہیں 70% میں سے تو stop loss ہی نہیں لگاتے ٹھیک ہے پہلے stop loss لرن کرنا سیکھیں اس کی آپ کو trading discipline میں آپ کو playlist مل جائے گی وہ دیکھیں آپ کو easily سب کو سملگ جائے گا feature trading playlist دیکھیں آپ کو سملگ جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں دیکھتے ہیں اگر آپ نے ایک trade لے لی ہے اس میں آپ maximum possible targets کیسے لگا سکتے ہیں اس میں maximum possible targets کیسے لگاتے ہیں اب دیکھیں یہ signal share کیا گیا تھا premium share کیا گیا تھا btc کو short اور اس سے پہلے اب میں نے update دیتی youtube channel بھی update دیتی اور اس میں بھی بتایا تھا free telegram channel میں بھی بتایا تھا اگر یہ یہاں سے breakdown کرتا ہے 22,500 کو تو 21,600 پہ easily آ سکتا ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ btc کا update تھی جیسا کہ آپ سب کے سامنے ہیں اگر یہ breakdown کرتا ہے تو 21,600 پہ ویسے ہی ہوگا btc نے ایک دم سے وہاں سے breakdown کیا اور نیچے 22,600 پہ آ گیا اور آپ نے وہاں پہ اگر short کیا تو profit book کر لیا ہوگا دیکھیں یہ اس طرح کا یہ ہمارے پاس setup ہوتا ہے یہ انٹریز دو انٹریز ہوتی ہیں انٹری 1 لے لی اگر دوبارہ market کیا کرتی ہے دوبارہ wrong side پہ جانے لگ جاتی ہے دوسری انٹری ہمارے یہ ہوتی ہے دوسری انٹری اسے ہمیں پھر اچھا profit بھی ہو جاتا ہے کبھی ہم پھر ایوری یونٹی ہوتی ہے مارکیٹ پہ تو پھر breaking اور پہ بھی close کر دیتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ اس کے چار target دے گیا چار target ہیں ان کو کیسے لگانا ہے اس ویڈیو میں آپ کو easily one way میں بالکل اسی ویڈیو میں آپ کو سارا کو سارا easy way میں سملگ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے ہمارے telegram join کرنا ہے تو telegram join کر سکتے ہیں یہ اس طرح کی results ہیں یہاں پہ share کیا گیا ہے telegram چینل کا لنک آپ کسی ویڈیو کے description میں مل جائے گا اب آتے ہیں lrc پہ یہ دیکھیں lrc کا کوئی نہ میں دس ڈال یوز کیا اگر میں اس کو long کرتا ہوں یا short کرتا ہوں ویڈیو برانے کے مقصد یہ لئے تو مجھے loss ہو جاتا تو اس کی کوئی tension نہیں ہے اس وجہ میں دس ڈال یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں میں trade لوں گا trade market price پہ لوں گا ٹھیک ہے اس کو نہیں آپ نے ویڈیو دیکھی ہے how to follow our signal تو اچھی بات اگر نہیں دیکھی how to follow our signal وہ والی ویڈیو دیکھیں کہ اس میں میں نے بتایا ہے کہ آپ نے eliminatory پہ کیسے trade لینی ہے market price پہ کیسے لینی ہے اور اس میں کون سا فان یوز کرنے ہے کیسے فان یوز کرنے وہ سارا کچھ آپ کو بتا ہے اس ویڈیو کا description میں آپ کو لینک دے دوں گا میں 100% یوز کر رہا ہوں میں آپ ویڈیو کے لیے کر رہا ہوں یہاں پہ میں نے اس کو کیا کیا long کر دیا isolated mood 10x leverage ہے اب میں نے اس کو long کر دیا اب دیکھیں اس کو جو بھی targets ہیں جو بھی stop loss ہیں اس کو رہنے دیں آپ دیکھیں یہاں پہ اگر میں take profit اس پہ آنا آپ نے کیا کرنا ہے صرف صرف اس جگہ پہ آنا یہ stop loss stop profit and loss پہ اس پہ کلک کرنا ہے اب آپ کیا کرتے ہیں آپ اس چیز پہ آ جاتا ہے position جو position کا مطلب ہے آپ کی whole position ہے ٹھیک ہے اب whole position میں سے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں take profit stop loss یہ جو آپ کا TP4 ہے جو بھی آپ کو یہاں پہ signal میں دیا جائے کہ اس کا TP4 ہے آپ نے اس چیز پہ آنا ٹھیک ہے پہلے پہلے اس کو open کرنا ہے یہ steps کو follow کرنا اس کو open کرنا ہے position TP and SL ٹھیک ہے take profit bill اس کا last TP 35 یا اس کو 36 کر لیں یہ stop loss ہے یہ میں example کے لئے لگا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے TP's نہیں یہ نہ ہی کچھ signal ہے اب دیکھیں یہ میرا TP4 ہے آپ بات بات کو سمجھیں یہ میرا TP4 ہے یعنی آپ کا last TP ہے اور یہ میرا stop loss ہے اس کو میں کیا کروں گا confirm کر دوں گا یہ میں نے confirm کر دیا confirm کرنے کے بعد اب میں کیا کروں گا یہاں پہ دوبارہ آنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو اب میں position کو نہیں کرنا اب میں نے کیا کرنا میرے TP1 دیا گیا TP2 دیا گیا TP3 دیا گیا TP4 میں نے لگا دیا TP3 میں یہ چیزیں لگاؤں گا ٹھیک ہے اب کیا کروں گا TP بھی آنگا یہاں پہ TP&SL اب میرا TP1 bill 1 0.4050 ٹھیک ہے یہ میں لگاؤں گا اور اس کے کیا کروں گا 25% یہ میں کیا کروں گا 25% سیلیک کروں گا اب آپ یہاں پہ amount سیلیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ لیں گے trigger price لکھیں گے اور یہاں پہ آپ نے amount سیلیک کرنی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو mark price سیلیک کرنی ہے یا last price سیلیک کرنی ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے اگر آپ long position میں ہیں اگر آپ long میں ہیں تو آپ کو mark price سیلیک کرنا چاہیے اگر آپ short میں ہیں تو آپ کو last price سیلیک کرنا چاہیے اور trailing stop loss use کر رہے ہوں trailing stop loss use کر رہے ہوں تو صرف last price use کرنا ہے trailing stop loss جو ہوتا ہے اگر آپ کبھی work نہیں کرتا تو آپ جو غلطی کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں mark price use کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ trailing stop loss use کرتے ہیں تو آپ کو last price use کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب میرے بس long ہے میں کہہ کروں گا mark price use کروں گا مجھے trailing stop loss use نہیں کرنا ٹھیک ہے اب میں اس کا یہ میرا tip 1 ہوگا اس کو کیا کروں گا 25% select کر کے confirm کل دوں گا یہ میرا لگ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد میرا tip 2 ہو گیا tip 2 جو جو بھی ہے اس کا point اس کا کر لیں tip 2 42 میرا اس کا tip 2 ہوگا 25% جو میری ہے وہ click کر کے یہاں پہ ہوگا tip 2 اب میں دوبارہ یہاں پہ میں کیا کروں گا دوبارہ یہاں پہ اس کا tip 3 لگا دوں گا point 49 میرا اس کا tip 3 25% select کر دوں گا یہاں پہ میں کیا کروں گا confirm کروں دوں گا اب میرے پاس یہ 4 میرا tip 4 بھی لگ گیا tip 1 بھی لگ گیا tip 2 یہ سارے میرے لگ چکے ہیں اور یہ مجھے دیکھیں جیسے tip 1 میرا hit ہو چکا ہے یعنی کہ tip 1 میرا hit ہو چکا ہے اگر آپ tip 1 hit ہو چکا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے tip 1 hit ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے cancel stop loss stop loss cancel کرنا stop loss cancel کرنا جو آپ کی entry تھی میرا پاس 3966 میں یہاں پہ entry رکھ دوں گا 6697 667 دیکھیں 67 کر دیں میرے پاس یہ دیکھیں میرے پاس 00 شو ہو رہی اگر میں کیا کروں گا confirm کر دوں گا یہ میرا tip 1 hit ہو گیا تھا آپ کے سامنے hit ہو ہے tip 1 hit ہونے کے بعد میں نے stop loss cancel کر کے اپنا کیا کر دیا entry رکھ دیا اگر میرا TP 2 hit ہو جاتا ہے اگر میرا TP 2 hit ہو جاتا ہے میں کیا کروں گا میں دوبارہ اس کو cancel کر کے میں stop loss کیا کروں tp1 پہ کر دوں گا اگر میرا TP 3 hit ملٹیپل profit کیسے حاصل کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ trade کو زیادہ لیا ہوتا تو مجھے اچھا profit ہو چکا ہوتا اب میں کو دیکھ رہا تھا مجھے 3 ڈالو profit ہو گیا within few minutes یہ اسی طرح آپ trading کر تے ہیں اس میرا TP 2 hit ہونے ہونے والا میرا اب اسی طرح آپ ملٹیپل profit لگانا ہے stop loss لگانا ہے اپنے TP 4 ہے وہ لگانا ہے اگر TP 1 hit ہو گیا TP 2 hit ہو گیا TP 1 پہ کر دینا TP 3 hit ہو گیا TP 4 کے آپ trade close ہو جانی ہے یہ simple سی simple سی basic ہے ٹھیک آپ کو یہ چیز لرن کرنے پہ بڑھیں گی یہ لرن کریں گے آپ تب بھی maximum profit آپ trade سے نکال سکتے ہیں اگر ایسے ہی کریں گے آپ TP 4 اور TP stop loss لگا دیتے اگر price یہاں پہ جاتی ہی نہیں آپ سو جاتے یا جو کچھ بھی ہو سکتا ہے price یہاں پہ نہیں جاتی کبھی کبھی کیا کرتے ہیں آپ stop loss لگاتے ہیں اور TP 1 ہی لگا دیتے ہیں اس سے بھی آپ کو لو پروفیٹ ہوتا ہے maximum profits کے لئے آپ چار او ٹی پیز لگانے ہیں آپ چار ٹی پیز لگا کے آپ اس طرح maximum profit حاصل کر سکتے easily this is the best way for future trading اور سے زیادہ maximum profit earn کر سکتے this is the best way to earn in future trading maximum profit ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک کر دوست شیئر کر دیں اور چینل کو سبسرائب کر نا مک بھول اور ہمارا ٹیلیگرام جوائن کر سکتے جہا آپ کو اسی طرح کی سیجنل پروائید کے جاتے